اسلام علیکم میں آج ایک نیمیڈے کو ساتھ حاضر آپ کو جس کے لیے پر نظر آ رہے ہیں پانجاب رینجر میں جوبس آ چکے ہیں اور یہ اس کو آرمی ٹو بھی بول دیں اور یہ دوزر اتریس کی برتی شروع ہو چکی ہے اور یہ پوری پاکستان کے لیے ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کون سے سیٹ ہے اور اس کے لیے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو اس کے اپنے کرنے ہیں ان تک دیکھ رہے اگر میرے اس چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بلکے آئیکن پہ لازم کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی جوب کی ویڈیو آپ کو بلہ تیر پہنچ کے بروقت اپلائی کرتے رہے ہیں یہ پہلے نمبر پر جو ہے سپائی جنرلیوٹی ہے پیس کے لیس کی پانچ ہے بشمول راشن الانس مہروجہ مرحاد منظور شدہ وفا کی حکومت سے ہے تمام سوہلیات معیسر ہے اور اس میں میررٹ میں جو سی سیٹ ہے میررٹ پہ سیون پونٹ فائف ہے پنجاب شمولی فیڈرل ایریا اسلامباد ففٹی پرسنٹ سیٹ ہے اور سن شہری کے لیے ففٹی پرسنٹ ہے سن دہی کے لیے سات پرسنٹ ہے ہمبر پہ تنوہا کے لیے گیارہ پرسنٹ ہے بلکستان کے لیے گیارہ پرسنٹ ہے یہ گیارہ پرسنٹ اس طرح ہے جو مطلب سو میں سے گیارہ پرسنٹ آپ کے اور باقی ایٹی نائن پرسنٹ باقی ڈیوائزٹ کیا ہے اس طرح بلکستان کے لیے گیارہ پرسنٹ ہے سوری بلکستان کے لیے چھ پرسنٹ ہے ہیبر پہ تنوہا کے لیے گیارہ پرسنٹ ہے ہیبر پہ تنوہا میں نئی شامل ہونے والے ازلاج سابق افاتہ کے لیے تین پرسنٹ ہے اور گلگت بلکستان بلکستان کے لیے تین پرسنٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے سوری گلگت بلکستان کے لیے ایک پرسنٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے دو پرسنٹ ہے اور آقلیتی کوٹا پانچ پرسنٹ فیصد محتص ہے اور پنجاب رینجر میں پنجاب برتی کا میار درجہ زیل ہے تعلیم میار برائے سیول امیدواران سپاہی جنرل ڈیوٹی کمس کا میڈل نیز زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دے جیگی آپ کا ایڈ کلاس ہو تو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے اہل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب رینجر کے لیے اور عمر برائے سیول امیدواران 31 اکتوبر دوزرہ ترائیس تک اٹارہ سال سے تیس سال آپ کی سپیشل بات جو ہے آپ کی عمر تیس سال ہونا چاہیے اور تعلیم میڈل ہونا چاہیے میٹرک لازمی نہیں ہے میٹرک ہو یا ایف ایف ایز ای ہو تو ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی لیکن تعلیم اس کے لیے اپلائی کرنے کا جو فرسٹ میار اور جو ریکوئرمنٹ ہے وہ میٹرک ہے عمر میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی پانچ سال کی ریعت شامل ہے فائنل سیلیکشن میں کم عمر یعنی اٹھارہ سے بائیس سال تک عمر والوں کو مدواروں کو ترجیح دی جائے گی ہاں میار برائے سابق فوجی تعلیم جو فوج سے ریٹائر ہو یا فوج میں ہو مارو جاہو کوالیفیکیشن یا اس کی مسابقی کا نا عمر کی حد اٹھارہ سے بائیس سال تک مارو جاہو قانون کے مطابق ہاں جسمانی میار جاہو آپ کے لیے جو سیور کے لیے ہے کماز کم پانچ پوٹ چھے انچ آپ کا قد ہونا چاہیے اور چاہتی تین تیس پوٹ پہ اور ون ڈیوائیڈ پہلاو وزن ای ایک سو ایک سپاؤنڈ کماز کمتے بھی قانون کے مطابق زیادہ کا بھبون نہ ہوگا ہاں شہریت اپلائی کرنے کا طریقہ کر جو ہے واشمن حضرات پنجاب رینجر ویب سائٹ پہ آپ انلائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو مختلف سنٹر پہ مختلف ڈیٹ آپ کو دیا جائے گا www.pakistanrangerspunjab.com پہ آپ انلائن اپلائی کر سکتے ہیں چار تاریخ سے تیر اکتوبر تک یہ کل سے انلائن اپلائی شروع ہو چکے ہیں اور جلدی جلدی اپلائی کریں چار تاریخ بہت شارٹ ٹائم بہت توڑا وقت دیا گیا ہے اور بعد اریسٹریشن کے بعدوں میں دوران اپنے مطابق دا اریسٹریشن سنٹر پر انلائن سلپ دیئے گئی تاریخ بروقت تھے آٹھ بجے برائے اتدائیتے بھی معاینہ جسمانی تحرین امتحان کے لئے حاضر ہوں گے آپ جب انلائن اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک رو نمبر یا ایک ریزل یا ڈیٹ دے گئے اس میں اس ڈیٹ میں آپ مختلف سنٹر آپ کو بھی دیں گے یا سنٹر بھی آپ کو دیں گے ڈیٹ بات آپ کو دیا جائے گا اس میں تو اس ڈیٹ کو آپ نے آٹھ بجے پہنچنا ہے انلائن سیشن اس میں پہلے انلائن سیشن ہے پھر بعد میں تدائی معاینہ ہے پھر جسمانی تحرین پھر تفصیلی تبی معاینہ ہے پھر انٹریو فائنل سیلیکشن ہے ان اسامیوں کو پور کرنے کے لئے محکم میں ٹیم برائے ریزلیشن برتی رجزل برتی سنٹر پر دیئے گے شیڈل کی مطابق ریزلیشن کریں گے صبح برجسان کے لئے ہیڈ کوارٹر فرنٹیر کورکوٹا ہے صبح سن کے لئے ہیڈ کوارٹر سکوٹا رینجرز حیدر آباد ہے صبح پنجاب کے لئے اس میں ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رہیم ریارحان ہے رینجرز آزونگ ہیڈ کوارٹرز موسیٰ کانونی بہت پور ہے ہیڈ کوارٹرز پنجاب رینجرز پنجاب لاہور ہے پنجاب رینجرز آکیڈمی منڈی باولدین ہے رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹرز ناروال ہے رینجرز ونگ چکری اسلام آباد ہے آزاد کشمیر کے لئے مجاہد فورس سنٹر بمبر ہے حیبر کو تنوہا کے لئے برتی دفتر ہیڈ کوارٹرز فرنٹی کور ورسک پشار ہے نمبر دو جو ہے سنگنل ٹریننگ سنٹر کوہارٹ ہے گلگت پریدستان کے لئے رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹرز گلگت ہے ٹریننگ حتمی طور پر مطابقان والے مدوران کو بنے لئے ٹریننگ بنجاب رینجر آکیڈمی منڈی باولدین میں حاصل کرنا ہوگی تو یہی معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو ٹویڈو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ